افغانستان میں تالیبان کا راز آیا تو بھارت میں بھی تالیبان پر راجنیتی اور تیز ہو گئی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو تالیبان کا ہتیشی بتا کر اس کو گھیرنے کی کوشش میں مشغول ہے اسی راجنیتی کی آگ میں اب گھی ڈال دیا ہے شائر اور گیتکار اور سانسد ہے جو کہ جاوید اکتر نے جاوید اکتر نے رسس، بی ایچ پی اور بجرنگ دل کا سمرتن کرنے والوں کی تلنا تالیبان سے کڑا لی ہے اب بوال مشنا ہے تو مچا ہوا ہے پرورتہ ہے تالیبان کی پہچان بھارت میں چھڑا تالیبان پر گھمس آن جاوید اکتر جی کا بیان بہت درباہ کے پرون ہے وہ ان کی بہت بڑی گلتی ہے افغانستان کی تالیبانی خوبی پر جا کر کے وہاں کا بیوار دیکھتے ہیں جاوید اکتر جی نے جو کہا وہ بلکل صحیح بات کہی ہے اور شایر اسی دی ان لوگوں کو چھوٹ پہنچی ہے تالیبانی اینکر کے پیچھے کھڑے ہیں بندوق دکھا ہے کہ یہاں پر پردہ اینکر کے پیچھے اور اس کے پیچھے بندوق داری ہے تازہ ویوارد چھڑ دیا ہے مشہور شایر گیتکار جاوید اکتر نے جاوید اکتر نے ایک نیوز پورٹل کو دی انٹرویو میں کہا جیسے تالیبان اسلامی سٹیٹ چاہتا ہے یہاں بھی جو ہندو راض شاہتے ہیں ان کی سوچ ویسی ہے وہ چاہے مسلم ہو، عیسائی ہو یا ہندو تالیبان بربر ہے ان کے کام نندہ کے لائک ہیں پر جو رسس، بی اچ پی اور بجرنگ دل کا سمرتن کر رہے ہیں وہ بھی تالیبان جیسے ہی ہیں یہ وہی جاوید اکتر ہیں جنہوں نے سنسد میں بھارت ماتا کی جائے نہ کہنے پر ای آئی ایم آئی ایم کے نیتا آسادودین اور ویسی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا یہی وجہ کی سنگ پریوار میں جاوید اکتر پر الگ الگ بیان دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ جو اپیجمنٹ پولٹکس ہے نا اسی کے کاران یہ تالیبانی مانسکتہ کا جنم ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ جو مانسکتہ ہے اسی کے کاران جو ہے ابھی کچھ لوگوں میں بڑا آتی اکتر ہے چاہے جاوید اکتر کی بات کر لو یا وہ رانا جی ہے ایک آپ کے یہ کیا ہے یہ سب وہی لوگ ہیں جو پہلے بیل میں گسے ہوئے تھے اب دینے دینے کر کے جیسے ہی تالیبان کا پروہ بڑا ان کو لگا کہ بھارت کے اندر بھی تالیبان آ جائے گا ان کو یہی کہنا تھا کہ تالیبان کا ہم لوگ سمرتن نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ دیکھ کہوال یہی باتوں کہتے تو اس کو زیادہ پبلیسیٹی نہیں ملتی اس لیے پھر یہ مسالہ جھوکا گیا کہ سنگ بجرنگ دل ویشو ہندو پرشت جاوید اکتر کے بیان کے بعد راجنی تیو فان پار آ گئی ہے مومبئی میں ان کے خلاف پردشن ہو رہا ہے مارچ نکالے جا رہے ہیں حالانکہ جاوید اکتر کا پتلا جلانی کی کوشش کو مومبئی پولیس نے ناکام کر دیا وہیں یو بی میں کسان نیتا راکیش ٹکیٹسی لے کر بیہار میں آر جیڈی نیتا جگدانان سنگھ تک جاوید اکتر کا سمرتن کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کیمرہ اور کلمبہ بندوق کا پیرا ہے تالیبانی اینکر کے پیچھے کھڑے ہیں بندوق دکھا ہے کہ یہاں پر پردہ ہے اینکر کے پیچھے اس کے پیچھے بندوق داری ہے یہ شیطان کی اور لڑائی لڑائی ہیں راکشش ہوں گی راکشش شیطان خون پینے والے درندے جو اکترہ وہ ہیں اکترہ ونسان ہیں مطلب کی لڑائی ہے جو اس پہ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں وہیں سنگ پریوار کی تالیبان سے تلنا پر بی جے پی اور شیف سینہ کی بھی شیف سینہ نے سامنا مخبطر میں سمپاد کیے کے ذریعے تلنا کو غلط بتائے ہمارے دیش کو ہندو راشت بنانے کا پریاس کرنے والے جو جو لوگوہ سنگٹن ہیں ان کی ہندو راشت نرمان کی افدھاڑنا سوم میں ہے ہندو تو وہ مطلب ایک سنسکرتی ہے اس پر حملہ کرنے والوں کو روکنے کا عدی کار بھی مانگ رہے ہیں ہمارے دیش میں اور دیش کی کسی بھی سانسطہ ہے سنگٹن کا تالیبانیوں سے تلنا کرنا مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے یہ دیش ایک مضبط لوگ تنتر والا دیش ہے جن جعوید اکتر نے یہ بیان دیا ہے بھارت کے بھومی پر کیسا بھیوار ہے وہ تو وہ دیکھ چکے ہیں پر بیان دینے کے پورو وہ کاش افغانستان کی تالیبانی بھومی پر جا کر کے وہاں کا بھیوار دیکھتے ہیں سوال یہ کہ جب جعوید اکتر مسلم کٹرپنٹھیوں کا مخوٹہ پھاڑتے ہیں تب تو سویکار ہوتا ہے لیکن جب ہندو کٹروادیوں پر سوال ہوتا ہے تو پوال ہوتا ہے اصل مدہ بڑھتے کٹرپنٹ کا ہے جو کہیں سے بھی راشت ہد میں نہیں ہے اور اس پر سبھی کو مل کر کام کرنا چاہیے بڑی بڑی فلموں کی پڑکتہ لکھنے والے جعوید اکتر کی زبان اکثر بیوادوں کو جنم دیتی رہی ہے دھیان سے دیکھئے سیڈی ٹاکو پچھلے سال جب بولی ووڈ میں ڈرکس پر بیواد چھڑا ہوا تھا تو جعوید اکتر نے کہہ دیا کہ چلز گانجا تو معمولی سی چیزیں ہیں ان کی تلنا کوکین سے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا دو سال پہلے جب برکے پر بین کی بات اٹھی تو برکے کے بچہوں میں جعوید صاحب آگئے اور کہا کہ گھونگٹ پر پابندی کیوں نہیں لگتی ہے فلم پدماوت پر بوال مچا تو بیان دیا تھا کہ راج پوتوں اور رجواروں نے کبھی برٹیش حکومت کے خلاف لڑائی لڑی ہی نہیں تھی جعوید اکتر شاعر ہیں کبھی ہیں اور وہ کلپنا کرتے ہیں کہ دوسروں کو آئینہ دکھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھ لینا چاہیے دوہدار دس سے دوہدار سولہ تک جعوید اکتر راج سبا کے منونیت سانسد رہے ہیں اس دوران جہاں سدن کی عوصت اپسٹی 79 فیز دی تھی وہی جعوید اکتر کی ماتر 53 فیز دی جہاں عوصتن ہر سدس سے انہیں 60 بحث میں حصہ لیا وہی جعوید اکتر نے صرف 6 بحث میں حصہ لیا سدن میں عوصتن ایک سدس نے 325 سوال اٹھائے تھے لیکن جعوید اکتر نے ایک بھی سوال نہیں اٹھایا ویسے ہی ایک سدن سے کا عوصت پرائیویٹ میمبر بل ایک سے زیادہ تھا لیکن جعوید اکتر کا نل بٹے سن ناٹا تو کہیں سنسد میں راج نیتی ہوتی ہے تو کہیں سڑک پر ABP News آپ کو رکھے آگے